ہاں جی دوستو ویلکم بیک ٹو سینگ لاؤکس ایک کوشن آنسوس آجزے ہونگے ٹونٹی نائن مارچ جو کی ڈیرہ بیاس وچ ہوئے پہلا کوشن کسے نے پچھیا کچھ کوشن آنسوس ہونگے سارے نہیں پہلا کوشن کسے نے پچھیا بابا جی دنیا وچ رہندہ صحیح طریقہ کی ہے بابا جی نے فرمایا کی ایسی مالک دے حکم وچ رہنا ہے ایسی پر آنے وچ نہیں رہندے جے رہندے تا کرم باندے ہی نہ اور بھی کچھ بابا جی نے انہوں سمجھایا سی نیچ کوشن بابا جی میرے کاروچ رائی چگڑا بہت ہوندہ ہے بابا جی نے فرمایا کی اے لڑائی تو کی ملدہ ہے جے اپاں ملکے چلانگے تا چنگی گل ہے اے زندگی بہت چھوٹی ہے جے اپاں تیان نہیں دوانگے تا اے زندگی گلے شکویاں جی ہی نکل جوگی اس لئے ہی پیارنا چلیے کردہ محول نہ بگاڑے اگلا کوشن بابا جی میرا حزبن ڈرنک کردہ با تے او سسنگ تے نہیں ہوندہ نہ ہی نامدان لین باری تے آنا بابا جی نے فرمایا کی اپاں نے کچھ نہیں کہنا جدون ٹائم آوگا تا اپنے آپ ساتھ نباؤگا خود نباؤگا جے اپاں محول خراب کرنگے تا انہوں نے ریائکٹ کرنگا موقع مل جوگا جدون تسی محول چنگا بناوں گے تا او آپ ساتھ سنگ بے چونگے تے نامدان بھی لینگے اگلا کوشن بابا جی مان دکھی ہوندہ ہے تا کیوں بابا جی نے کہا کی مان چاہت نو لے کے دکھی ہوندہ ہے یا تک اپاں اپنے مان نو قابو نہیں نہ کریں گے یا تک مان ساڑا دکھی رہو گا مالک نے جو ساڑی قسمت وچ لکھیا ہے وہ تنظور ملو گا ایسی کئی بار مالک تو زیادہ مانگ لینے ہیں کی مالک نو نہیں پتا سنو کی چاہی دا جے مالک تو زیادہ مانگا گے نا تا سکھی نہیں ہو پا مانگی اس لئے ہی پانے بچ رہیے اگلا کوشن بابا جی شبد سنیے یا سمن کریے کی کریے بابا جی نے فرمایا کہ بیٹا ایسی پہلنا سمن کرنا ہے وہ تو بعد شبد سننا ہے پھر اس لڑکے نے کہا کہ بابا جی اگر شبد سنیے چنگی طرح پھر بابا جی نے فرمایا کہ جے تا چنگی طرح شبد سنائی دینتا ہے تا زیادہ ٹائم شبد اتے دینا ہے اگلا کوشن بابا جی تسی جائپور آئے تسی میں نے بلایا ہی نہیں بابا جی نے اس پہ مجاگ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے سوچا اس بچے نے کافی زیادہ سسنگ سنے ہوئے ہیں اس لئے بلا کے کیا کرنا اور سنگت میں ہسی نیچ کوشن بابا جی میں پجنسمن دے اتے زیادہ ٹائم نہیں دے پاندھا تا کی کران بابا جی نے فرمایا کہ بیٹا وقت ایسی اپنے آپ کرنا ہوا مالک نے سانو صاحب کچھ دیتا ہے جے اپا مالک دا شکریہ دا نہیں کرانگے تا کیمیں اگے ود پامانگے بابا جی نے فرمایا کہ ایسی نوندیاں تو اندیاں سارے کام کر دی ہیں تا ایک کام پجنسمن تو زیادہ زوری تانی ہے گی اس لئے ہی ذمہ داری ہوتے تیان دیئے اگلا سوال بابا جی نامدان آپ سے ملا ہے لیکن بجنسمن میں من نہیں لگتا بجنسمن میں تو من کسی کا بھی نہیں لگتا من تو لگانا پڑتا ہے یہ تو ہم نے دیکھنا ہے ہمارے لئے کیا ٹھیک ہے آگے اس بہن نے کہا کہ بابا جی ہزبن کی ڈیتھ ہو گئی ہے بابا جی نے فرمایا کہ بیٹا مالک جو بھی کرتا ہے ہمارے بھلے کیلئے کرتا ہے اس لئے آپ بھانے میں رہیں فکر بالکل بھی نہ کریں اگلا سوال بابا جی اگر کوئی فوجی کسی یتنگوادی کو مارتا ہے کسی ٹیرریسٹ کو مارتا ہے تو کیا اس پہ کرم بنتے ہیں بابا جی نے فرمایا کہ اس کو ذمہواری دی گئی ہے اس کی ذمہواری بنتی ہے اس لئے وہ جرور یہ کام کرے گا لیکن وجہ کے بغیر نہیں کرنا چاہیے اگر وجہ کے بغیر کریں گے تو کرم جور بنے گا اس لئے سوچ سمجھ کر چلیں اگلا کوشن بابا جی میں نے آپ کے پیار کو سنبھالا ہوا ہے کئی بار پیار زیادہ محسوس ہوتا ہے کئی بار کم تو بابا جی کیا کروں بابا جی نے فرمایا پیار پیار ہوتا ہے ہم نے پرک نہیں کرنی ہم نے تو اس کے بھانے میں رہنا ہے یہ ہمارے من کی بھاونہ ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے اگلا سوال بابا جی مرشد سے زیادہ پیار کیسے کریں پھر بابا جی نے اسے ڈاکٹر جانسن کا ایکزامپل دیا کہ بڑے بابا جی کے ٹائم ڈاکٹر جانسن ہوا کرتے تھے تو ڈاکٹر جانسن نے بڑے مہراجی سے پوچھا تھا کہ پیار کہاں سے ملے گا تو حضور جی نے کہا کہ پیار میں دوں گا تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے ملے گا تو حضور جی نے فرمایا کہ پہلے جو کام دیا ہے وہ کرنا پڑے گا تو جب انہوں نے بجن سمن کرنا شروع کیا تو انہیں اندر سے پیار انوبہ ہوا تو ان کو حضور جی کی یہ بات سمجھ آئی اس لئے بجن سمن کے اوپر زیادہ دیان دیں اگلا کوشن بابا جی کی آتما ہندی ہے بابا جی نے فرمایا کہ یہ جسم آتما دے اتے ایک کپڑا ہے اصل تاں آتما ہی ہے آتما نہیں ہوگی تاں جسم بھی نہیں ہوگا نیش کوشن بابا جی بینہ ڈسٹیکشن کے اپنے کام پر فوکس کیسے کریں بابا جی نے فرمایا کہ جو کام صحیح ترکے نال کرنا ہے وہ صحیح ترکے نال ہو سکتا ہے لیکن ایسی کی کر دیا ایسی دو کمانوں ایک ساتھ کرن دی کوشش کر دی ہیں اس لئے ایک ٹیم تے ایک کام کرو اگلا کسے نے سوال پچھے کہ بابا جی میں بجنس کرنا چوندہ ہوں لیکن میری سسٹر کہن دی یا تو نوکری کرلا بابا جی نے فرمایا کہ ماں باب در نال صلاح کرنی چاہی دیا کیونکہ ماں باب نو ساڑھے بارے زیادہ پتا ہندہ ہے کہ آپ پاں کس عوستہ بچھاں پھر اس لڑکے نے کہا کہ بابا جی میں بجنس کرنا چاہتا ہوں بابا جی نے فرمایا کہ بیٹا اگر میں بجنس کرتا تو بجنس میں فیل ہو جاتا اور سنگت اس پر بہت ہسی پھر اس لڑکے نے کہا کہ بابا جی ہم ٹوینس بھائی ہیں ہماری لڑائی ہو جاتی ہے بابا جی نے کہا کہ بیٹا وہی جو لڑائی ہے وہ پیار میں بدل جائے گی جہاں پہ پیار ہوتا ہے وہاں لڑائی بھی ہوتی ہے اگلا کوششن بابا جی سہج وستہ میں کیسے آگے بڑھیں بابا جی نے کہا کہ من عادت سے مجبور ہے ہم نے من کو بگاڑا ہوا ہے جیسے جیسے پروہاب کم ہوں گے ویسے ہمارا دھیان ان چیزوں سے نکلے گا من ایک کھلی کتاب ہے اس میں جو لکھیں گے تو وہی نکلے گا جیسے جیسے اس کو مٹاتے جائیں گے اسی پرکار کتاب کھالی ہوتی جائے گی تو اسی طرح جیسے جیسے ہم نام کی کمائی کریں گے اگلا کوشن بابا جی ہم اس دنیا میں اپنا سمیں خراب کرنا نہیں چاہتے لیکن مجھے پچھلی جو یادیں ہیں وہ بہت یاد آتی ہیں پرانی یادیں بابا جی نے فرمایا کہ بیٹا جو ہو گیا وہ ہو گیا اب آگے بڑھیں اور زندگی سے سیکھیں اپنے لکشے کو حاصل کریں سب سے بڑی پرولم یہی ہے کہ ہم اپنے پاسٹ ٹائم سے سیکھتے نہیں ہیں جو ہمیں پرانا اتحاس بتایا جاتا ہے جو دادہ دادی کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں وہ اس لیے سمجھایا جاتا ہے کہ ہم اس سے سیکھ سکیں پھر اگلا کسی نے پرشن پوچھا کہ بابا جی جو سسنگ میں فرمایا جاتا ہے کہ ہر پر بتایا جاتا ہے کہ نام کی کمائی کریں شبت کی کمائی کرو لیکن سارے تو نام کی کمائی نہیں کرتے پھر اس پر بابا جی نے تھوڑا فنی وے میں کہا بابا جی نے کہا بیٹا یہ سارے لڑکے اپنی بیویوں کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں اس پہ سنگت بہت ہسی پھر آگے بابا جی نے کہا کہ بیٹا یہ سارے ویواہ کر کے گلام بن گئی ہیں پھر سنگت بہت زیادہ ہسی اور بابا جی بھی پھر اس لڑکے نے کہا کہ بابا جی کیسے بچا جائے بابا جی نے کہا شادی نہ کرو پھر سنگت اس پہ اور زیادہ ہسی پھر بابا جی نے فرمایا کہ پرمارت کے لئے چوبیس گھنٹے بہت ہوتے ہیں بیلنس منانے کی ضرورت ہے دھیان دینا بہت زیادہ جوری ہے بیلنس رکھیں گے تو آگے بڑھ پائیں گے اگلا کوشن بابا جی سارے آپ کے درشن باہر سے ہی کیوں کرتے ہیں بابا جی نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو اور سنگت میں ہسی پھر اس نے کہا کہ بابا جی سارے آپ کی کار کے پیچھے کیوں باکتے ہیں بابا جی نے کہا کہ بیٹا یہ روٹی زیادہ کھا لیتے ہیں تو انہیں قصد کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے باکتے ہیں پھر سنگت میں ہسی پھر اس بھائی نے سوال کیا کہ بابا جی گلتیاں بہت ہوتی ہیں کیا کریں بابا جی نے کہا کہ گلتیوں سے سیکھیں گلتیاں سبی سے ہوتی ہیں ہم اپنے جیون کو سنبھا رہے ہیں ہم گلتیوں سے سیکھتے نہیں ہیں اس لئے ہمیں زیادہ پرولم آتی ہے بس آگے بڑھیں پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں